سلام علیکم سلام کیا ایک شادی شدہ عورت سفید لباس پہن سکتی ہے ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ رحم آتا ہے پلیس بتائیں اسلام کیا کہتا ہے بہا اچھا سوال ہے جاوید بھائی ہمارے ہندوستان کے کلچر میں سفید لباس کو بیوہ کا لباس سمجھا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا لباس سفید لباس ہے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں ہمیشہ سفید لباس پہنا ہے اہل بیت اتھار بھی سفید لباس ہی پہنتے تھے اور بعض روایتوں میں حتیٰ اس زمانے کی خواتین کے شادی کے موقع پر بھی جس لباس کا ذکر ہے وہ سفید لباس کا تذکرہ ہے اور اسی بنا پہ آج بھی عربوں کے درمیان شادی کے موقع پر سفید لباس پہنا جاتا ہے دولان کو سفید لباس پہنایا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک کے کلچر میں سفید لباس ودوہ کا لباس بیوہ کا لباس کہلانے لگ گیا اب نتیجہ یہ ہوا کہ خواتین تو خواتین مردوں نے بھی بساوقات سفید لباس پہنا چھوڑ دیا جبکہ مستحب ہے سفید لباس پہنا مستحب ہے باعث سواب ہے آپ کسی قسم کا تصور لے کر نہ آئیں ایک بات اور میں عرض کر دوں بعض خواتین کے دل میں یہ خوف ہے کہ سفید لباس پہنیں گے تو شوہر مر جائے گا یعنی سفید لباس سے موت کا کیا تعلق ہے ملک کو اٹریک کرتا ہے سفید لباس عجیب چیز ہے انسان کو اس قسم کے واہمے سے خود کو بچانا چاہیے موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ سفید لباس پہنا تو موت دس سال پہلے آ جائے گی یہ نہیں ہو سکتا اگر بائی چانس موت آ بھی گئی اس کے معنی ہے کہ اس کا وقت آ گیا تھا سفید لباس اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے لہٰذا اس فکر کو اپنے ذہنوں سے ہم لوگ صاف کریں پاک کریں سفید لباس کا موت سے یا ودوہ سے بیوہ سے کوئی تعلق نہیں ہے شکریہ آبا سلام علیکم علیکم سلام